لبرل اور قادیانی گماشتے جو ہیں وہ دن رات پاکستان کی تاریخ کو مس کرتے ہوئے ایسے ایسے سفید جھوڑ بولتے ہیں جو کہ حقیقت میں اگزیسٹ ہی نہیں کرتے مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نائنٹین فورٹی کی جو قرارداد لاہور تھی وہ چودری زفر نے لکھی تھی لیکن اس لیے اس کو چھپایا گیا کہ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ ایک قادیانی نے لکھی ہے تو وہ اس کا بائیکارٹ کر دیتے یا شاید کوئی پڑا پاڑ ڈال دیتے یہ کر دیتے تو اس لیے حکمت یہی تھی کہ وہ نہ بتایا جائے تو ان کے ماضی میں بھی بہت سارے جھوڑ جیسا ہے یہ کہا گیا کہ جی وہ قرارد آزم نے چودری زفر کو کہا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور یہ میرا بیٹے کی طرح ہے جبکہ اس کے اوپر قادیانی جماعت بلکل خاموش ہے حالانکہ اتنی بڑی بات اور میں نے یہ کیا ایک ہے کوئی وہ بسی شکرکندری شکرالا کی نالی زہودہ شکیل سامتھنگ لائک دیکھو مادر چود نے ایک کوڑ کیا تھا اور ساتھ میں ایک وہ تاہر احمد پٹھی چوڑزی ہٹی میں نے ایک کوئی پانچے مہینے پہلے جاہد ایک ویڈیو بنائی تھی جس نے اس کا ذکر کیا تھا کیوں پہنٹ چود ہو کوئی ریفرنس دے دیو کتی دے پتر ہو میں نے تو جناب پورا قادیانیوں کا لٹریچر سارا تھول مارا مجھے تو کوئی چیز نہیں ملی جو چیز قادیانی کی فیور میں جائے وہ تو اس کو بڑا چرہ کر لکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیڈر نے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور انہوں نے کوئی ریفرنس بھی نہیں دیا کہا جی مشتاق سین بٹالوی نے لے ہو پہنٹ چود ہو تھے مرزا ہی سی اور اس نے بھی کونسا کوئی ریفرنس دیا ہے تو اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں جن کو اللہ کے فضل سے مجھنا چیز نے بڑے 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 وہ جو ان کے لکھاڑی ہیں جو بڑے بڑے دانشور ہیں لیبرل ہیں یہ وہ ہیں مہدرچوت پیپل لائک کیا شہداد غوث اور مضمل اور کیا نام ہے وہ سڑیا یا چلغوظہ خود کو لاہوری لاہوری قادیانی کہنا چاہیے اس کو اپنے آپ کو مہدرچوت کو کیا نام ہے مشتاق نو خیر جو بھی ہے وہ اشتیاق احمد وہ ماہ چود یہ دن رات یہ جھوٹ لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ جی چودری زفر اللہ نے یہ قرار دے سامنے بیٹھ کے لکھی سی نا ماہ چودو تو بہرحال اس کا جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو پبلک نے کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہے وہ خفا نہ ہو جائے نراض نہ ہو جائے اور اس کو ریجیکٹ نہ کرتے ہیں اس کے قادیانی نے لکھی ہے جہاں مسلمانوں کو اتراز کرنا چاہیے تھا کہ جنابی آلی یہ 19 وہ جو 30 میں table conference ہو رہی تھی جہاں وہ ڈاکٹر اقبال قادیانی بھی گیا تھا سارے قادیانی دیاتر گئے تھے وہ وہ کون بن کے گئے تھے مسلمانوں کے نمائندہ بن کے گئے تھے پہنچو دو ہوتے تھے پاکستہ ہندوستان دے مسلمانے نے کوئی اتراز نہیں کی تھا چپ رہے کشمیر کمیٹی میں کھلے قادیانیوں کو جو ہے وہ مرزے کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں مرزے کے بیٹے کو اس کا چیئرمن یا لیڈر بنا دیا گیا ٹھیک ہے ہلکی پھلکی آواز آئی تھی کہ یہ قادیانیاں اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ظاہر ہے ڈاکٹر اقبال کا جو چلتی تھی وہ بھی قادیانی تھا تو لہذا چھپ کوئی احتجاج نہیں ہوا کوئی اس کے خلاف مدہرے نہیں ہوا کہ جی اس کو اٹھاؤ یہ وہ چاند ایک لوگوں نے اپنے طور پر بیان دی ہے پھر وہ بھی خاموش ہو گئے تو بات کیا ہے آگے چلیں جب پاکستان بن گیا ہے تو پاکستان کے مسلمانوں نے جو ہے کیا آئی تھنگ دسمبر نائنٹی اور یہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ یہ پہلا فورن منیسٹر تھا پاکستان کا نہیں ہو پہنڈ چو دو اہیت پہلا نہیں سی دو جہا سی کواری یہ ہو تو یہ جاندے نہیں ہو پہلا تو وہ دوسرا قادیانی جو تھا کیا نام ہے لیاقت علی خان وہ مہدہ چوتھ تھا دسمبر تک تو وہی رہا تھا ای ٹھنک اینڈ آف دسمبر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چودری زفر کو جو ہے نا وہ بنایا تھا فورن منیسٹر اور پاکستان کنے بامچہ لگے حسن بھی کہ اہد خلاف کنے لوکہ نے احتجاج کیتا دی کتنے نے آکے جناب خود کا شاملے کر دی تھے کہ مرضی یہ مارا وہ نہیں ہوگا کتنے لوگ جو ہیں مظہرے پہ آگے تھے جہاں پر اتراز کرنا چاہیے تھا جب پاکستان بن گیا ہے لوگوں نے اس کو جو فورٹی سیون سے لے کے ففٹیز تک وہ میڈ ففٹیز تک وہ غالبا جو ہے وہ فورن منیسٹر ہے پاکستان کا تو لوگوں نے تبول کیا ہوا تھا اس کو تو اگر یہ بات بھی پبلک کر دی جاتی کہ اس نے یہ لکھی ہے تو کیا وہاں پر ایٹم بام چال جانا تھا کہ اس کو چھپایا گیا تھا تو تو کوئی لوجک کو نہیں چاہیے دیا مات چاہ تھا تو خیر بات پھر وہی ہے کہ یہ ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہ ماچو دے ایک لاکھ جھوٹ بولتے ہیں چلیں اب مسئلہ کیا ہے کہ بات کہاں سے جو ہے وہ بدلی مسلمان جو تھے وہ تو انہوں نے اتنا عرصہ اس کے فورن منیسٹر اور یہ کوئی اکیلا تو نہیں تھا کہ جو مرضی تھا ارے ماچو دو وہ تو سارے مرضی تھے پاکستان کی کیابنٹ میں یا اگر دس منیسٹر تھے تو دس میں میرا خیال میں نو دیورال کادی آلیس ان کی کیونکہ تحقیق نہیں ہے تحقیق بندے کی ہے اس خادم کی آؤ میرے سامنے میں پینچوں تا انہوں نے کادیانی انہوں نے ثابت کرا جو کرتا بھی رہا ہوں تو صرف چودری زفر کے اوپر ہی آگے پھٹے پڑنے تھے تو بھئی یہ وہ پپو جا ماچو چھوٹا ہے مو بڑا کے یہ تو ویسے جی جناب اس نے لکھی تھی کیا نام ہے چودری زفر نے ہاں انہیں تیری دادی نندلے تیری دادی دینا سو انہیں ان کیا تھی کہ میں لکھی ہے مادہ چود ان کا گانڈو تو بابا بات کیا ہے آگے چل کے ہم دیکھیں اسی طرح سے وہ کیا نام ہے وہ ایک جنانا جا کیا نام ہے ڈاکٹر مبارک ہے احمد یا مبارک علی دلے کر ماجد اتنے جھوڑ بولتا ہے رام زادہ تو وہ سارے قادیانی جو ہے وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جی اس نے لکھی تھی چھپایا اس لیے گیا کہ مسلمان اتراز نہ کریں مسلمانوں نے تو اس کو اپنا فوراں منسٹر مال لیا تھا مسلمانوں نے تو چھپ کر گئے تھے کہ جب وہ کشمیر کا وہ اس کا مزے کا بیٹا بنا تھا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا لندن کانفرنس میں اقبال قادیانی آگا خان اور یہ جن کو سارے کافر تھے وہ ماجدو مسلمان کی احسیتیں جا رہے تھے تو پھر وہی پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا تھا کتنی آگ لگئے تھے کتنے کیا ہوئے تھے کچھ بھی نہیں تو یہ کوئی منطق نہیں ہے کہ جناب چھپایا اس لیے گیا کہ اگر مسلمانوں کو پتہ چاہ جائے گا کہ قرارداد اس نے لکھی ہے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا دیکھو پہنچو کیسی بے دکھی بات کر رہے ہیں تو اب جو چیز جو ہے جو یہاں سارا کچھ تو قادیانیوں کی فیور میں سارا سمودھ چل رہی رہا تھا اب یہاں جو ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے اور سنو پینچو دو وہ یہ ہے اور ماں چو دو کہ اٹھارہ یا سترہ مئی نائنٹین فیفٹی ٹو کو ایک جو کیا بولتے ہیں اس کو کراچی کا ایک جانگیر پارک ہے وہاں پر مرضیوں نے کوئی اپنا جلسہ کرنا تھا جس کی تشریح جس کی تیاری سٹیٹ اور پاکستان کے تعاون سے ہو رہی تھی اردگرد کے سارے علاقے کو انہوں نے خالی کروا دیا ہوا تھا کہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اور تو اور اس جلسے میں فوراں جو ڈیلیکیٹ سے وہ بھی انوائٹڈ سے اور مسلمانوں نے ایک پیسفل ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ دیکھئے اچھا اس میں تھا کہ یہ چودری زفر جو ہے وہ اس کی صدارت کرے گا اور وہاں جائے گا اور یہ اور وہ تو مسلمانوں نے قادیانی حکومت کیا نام تھا اس کا اسمہ درچوت کا کیا تھا وہ خواجہ نظام ناظم ناظم اسمہ درچوت کو لکھا کہ جناب یہ حکومتی اہلکار ہے وزیر ہے اور یہ قادیانیوں کے جلسے میں اگر اس نے جانا ہے اپنے ہم مذہب دو پھر پہلے رضائن دے کیونکہ یہ تو ایسے فوراں منیسٹر تو جائے نہیں سکتا وہاں پر کیونکہ یہ پاکستان کا نمائندہ ہے یا قادیانیوں کا ہے ایک چیز کو کرنا تو یہ ایک دیمانڈ تھی کہ بھئی اس کو ایسے فوراں منیسٹر اور پاکستان he must not attend جلسہ اوکے تو ظاہر ہے ساری حکومت ہی ان کی اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ناظم نے کہا کہ خواجہ ناظم نے کہا کہ اگر میں اس کو رکوں گا تو پھر امریکہ میں مذہب نہیں دے گا چاول نہیں دے گا روٹی نہیں دے گا لہذا خیر تو اس کے لیے یہاں تک بھی ہو گیا کہ انہوں نے accept کر لیا ٹھیک ہے اب جا رہے تو جائے گا لیکن جہاں مسئلہ خراب ہوا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنی تقریر کے دوران یہ کہا کہ جب سے احمدیت دنیا میں آئی ہے تو اسلام کو ریوائیول ہوئی ہے اور اصل اسلام آ گیا ہے اور یہی جو ہے جو احمدیت سے پہلے جو مسلمان تھے وہ ایک ناکام ہو چکے تھے یہ وہ اب اصل ریوائیول اور اصل اسلام جو ہے احمدیت کے بعد تو شروع ہو گیا یہ اس موضوع کے اوپر جب اس نے تقریر کی اس کو پھر لے کے مسلمانوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا کچھ لاتھی چار جوا کچھ آسو گیس چلے اور لوگ آرام سے بیٹھ گئے لیکن یہ چیز جو ہے ایک چنگاری تھی اور یہاں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ملک کے دوسرے حصوں میں پہنچی اور پھر کیونکہ اسی دوران کادیانی کھل کر اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے غنڈا غردی کر رہے تھے اپنے لوگوں کو اسلہ دے رہے تھے ارد گرد کی جہاں اگر سندھ میں ہے تو زمینے قبضہ کر رہے تھے لوگوں کو بدخل کر رہے تھے سرگودے میں ہے تو وہ جہاں جہاں تھے تو وہ انہوں نے بڑا اگریسیولی جو ہے نا اپنی وہ کرنی شروع کر دی اور یہاں سے جو ہے وہ پھر سارے جو چنگاریاں ملکے شولہ بنی اور نائنٹین فیفٹی تھری کی اینٹی کادیانی مومنٹ جو ہے وہ چلی دس ہزار شہید ہوئے جو ہے وہ اور اس میں خدا کی قسم ہے کہ میں نے اس کے اوپر دو لیدہ یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے لیکن مختصر یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں جتنے بھی لوگ تھے اسلے کے ساتھ تھے وہ سارے کادیانی تھے حتیٰ کہ کادیانیوں کے اپنی کادیانیوں کی اپنی سٹیٹمنٹ سے اپنے ان کے رسائل وغیرہ سے جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ وہ خود قبول کر رہے ہیں پورا تو نہیں لیکن تھوڑا سا سچ تو نکل گیا ہے جس سے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے عام کون تھے مسلمان تھے یا یہ تھے فوج کی پولیس کی انٹیلیجنٹ کی سارے مدد ان کو اور ساتھ میں ان کے اپنے لوگ جو جو مسلح تھے جنہوں نے مسلمانوں کو فائرنگ کی مارا مسلمانوں کو تو یہ حقیقت ہے یہ جناب آغا وسیم جو بتا رہا ہے اس کو کوئی بھی آکے جو ہے انشاءاللہ تعالی رد نہیں کر سکتا تو اب اصل مسئلہ پھر یہی ہے کہ ہم انیلسز کرتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی قرار دادو سے نے لکھی تھی وائس رائے کے کہنے کے اوپر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وائس رائے جو تھا وہ اور اس کے کیا تعلقات تھے کیا نام ہے زفر کے اوکے وہ اس کا they were very close to each other اوکے بچھوں کی گارسی ہے انہوں نے پتہ نہیں ہے اکثر وائس رائے وغیرہ جو ہیں وہ ہوموس ایکشل بھی ہوتے ہیں تو quite possible ہے کہ یہ relation ہو anyhow تو ہم اب اس کو جو ہے تمام تاریخی facts سے آگے رکھتے ہیں اور پھر اس کا common analysis کرے کہ یہ بینچودوں نے کتنا بڑا جھوڑ بولا ہے کہ قادیانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے قرار داد لاہور لکھی تھی یہ وہ تو اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نائنٹین فورٹی کے مارچ نائنٹین فورٹی کے پہلے کے قادیانی جو واقعات ہیں یا قادیانی ہسٹری ہے اس کو نظر میں رکھیں ان کے جو ویڈیو کلپس ہیں ان کی جو کیا بولتے ہیں اخباری تراشے ہیں یہ وہ کیونکہ fact وہیں سے معلوم ہوگا آج جیسے ہم بیٹھے ہیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے for example غزہ میں بم چال رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو بھی ہوا ہے جو بھی false flag in mother chode حماس والوں نے کیا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کر آج جو ہمیں information مل رہی ہیں وہ live ہیں ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں 20 سال بعد اس کے اوپر کیا لکھا جائے گا کیا بولا جائے گا وہ اس میں بالکل temper بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے اور جیسے جیسے آج ہمیں خبر مل رہی ہے کہ جی جناب وہاں بم پھینکے جا رہے ہیں چاہے سینسر ہو کے خبر آئے لیکن یہ تو ہمیں facts معلوم ہو رہے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ایران میں جو ہے ایران کی intelligence کے افسران نے ان کے ساتھ یودیوں کے ساتھ مل کے ایک اور جو وہ بھی unique اپنے بندہ تھا یہ جو مارا گیا ہے ہانیا یہ وہ کوئی مادر چود یہ ایسا بکواس ہے اس کو تو مادر چود کو اسی وقت resign کر دینا چاہیے تھا کہ جس دن اسرائیلیوں نے جو ہے غزہ پر حملہ کرنا شروع کیا ہے وہ کہتا کہ حماس نے یہ فالس فلیک کر کے اسرائیل کو ایک جواز فراہم کیا ہے کہ وہ ستر اسی ازار ماسوم فلسطینی نحتوں کو مار دیں ہم تو یہ حالت ہے بہنچود یہ خام خامے ایسے لوگوں کو یہودیوں کے ایجنٹوں کو ہی مانچود جب ہماری تاریخ میں ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا شہید کہا جائے گا تو پھر اللہ کا فیض کہاں آئے گا مسلمانوں کے اوپر خیر آگے چلتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی انوائرمنٹ تھی 1940 میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سارے قادیانیوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں قادیانیوں کی ہسٹری سے بتاہ پیان کر رہا ہوں قادیانی چیخیں جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو وائس رائے تھا کیا اس مادر چوت کا نام تھا لارڈ لنگ تھا تو وہ جناب اس نے چودری زفر کو کہا کہ تم جو ہے یہ مسلم لیگ کی لاہور میں ایک جلسہ ہونے والا ہے اور تم اس کی ایک قرارداد اس کا پوائنٹس وغیرہ لکھ کے تو تیار کر دو تو اس نے وہ لکھ دی پھر تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس دعوے کو کہ جس وقت اس کو دیورنگ دیکھ پیریٹ کیونکہ اس میں تو مینچن نہیں ہے کونسا یہی ہے کہ مارچ میں کہا گیا تو اب ہم مارچ کے جو کادیانیوں کی جماعت کی جو مین باڈی ہے وہ کیا کر رہی تھی یہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ یہ تھا کہ اسی دوران کوئی ایک ڈسپیوٹ ان کا چال رہا تھا کادیانیوں کا ان کی ایک ملیٹینٹ ایک اور انہوں نے اورگنائزیشن تیار کی تھی جس کا جو ملیٹینٹ بھی تھی اور انٹیلیجن سرویس بھی تھی اور سیاسی ونگ بھی تھا اس کا اس کو کیا کہتے تھے نیشنل لیگ اوکے اور وہ جو ہے اس کے کچھ لوگوں نے کوئی وہاں آہ امرتصر اور ان علاقوں میں کوئی آہ بدماشی وغیرہ کی تھی تو پولیس نے جو ہے ان کو کوئی لوگوں کو اوریس کر لیا تھا اور دو چار لوگ جو تھے وہ مارے بھی گئے تھے تو اس میں جو ہے وہ کچھ کادیانیوں کو کے اوپر مقدمہ چل رہا ہوا تھا اور یہ مرزا محمود نے یہ ذمہ داری دی ہوئی تھی چودری زفر کو کہ وہ جو بریٹش انڈیا کی جو رولنگ ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کرے کہ ہمارے لوگ نکل آئے تو وہ اس کے اندر مصروف تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو کیونکہ یہ بڑا اس وقت ہاٹ ایشو تھا کہ یہ کادیانیوں نے کوئی بندے مار دیئے ان کے بندے پکڑے گے اور وہ جو ہے اب یہ ذمہ داری جو ہے اس کا جو انچارج تھا کہ ایک ٹیم پوری بنائی گئی جو حکومت برطانیہ سے جا کے سفارش کرے گے ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے تو اس میں جو ہے یہ فلی اکوپائٹ تھے یہ ٹیم جس کا انچارج یہ مادر چودری چودری زفر تھا تو ایسے وقت میں اتنی اہم جو کاغذات ہیں یا قراردات ہیں وہ ایک آدمی چاہتے ہوئے بھی نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کا پہلی ترجی جو ہے وہ اپنے کادیانی خلیفہ کے آرڈر کو فالو کرنا ہے اسی دوران ان کی جو ایک مبارکہ بیغمتی وہ کوئی لکھ رہے تھی مرزا کادیانی کی کوئی پرشین پویٹری کا اردو میں ترجمہ کر رہے تھی اور ساتھ میں جو دو لوگ جو تھے جن کا ایک اور کادیانی تھا بڑا مشہور کادیانی تھا وہ بظاہر کیا کہتے ہیں پینڈو ٹائپ لگتا تھا لیکن وہ اس کی انگریزی بہت ہائی تھی وہ اور اس کا کیا نام ہے چودری زفر کو یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ انہی کی جو اردو ترجمہ ہوگا اس کو جناب انگلیش میں بھی ترجمہ کرنا ہے تو یہ دونوں مادرچود جو تھے وہ اس مشن پہ بھی کام کر رہے تھے ایک وقت میں اس کی کتنی ذمہ داریاں تھی اس کی زفر کی آئے کوئی ان کے بخص سے دیکھیں اور پھر بتائے اپنے ایمان سے کہ کیا ایسی صورتحال میں کوئی آدمی اتنی اہم دستاوید لکھ سکتا ہے میں آگے چل کے اور بھی بتاتا ہوں تھے تھے نہیں تو جناب یہ ممکن نہیں کہ جناب اتنی اہم ذمہ داری اس کو دی گئی ہو اور وہ اس کے ساتھ ساتھ کا دیانی جماعت کے افیرز کو بھی ڈیل کر رہا ہو اوکے ایسی صورتحال میں جنوری نائنٹین فورٹی میں چودری زفر کو کہا کہ مارچ اپریل میں جو اپریل کے مہینے میں تمہاری جو ہے وہ ممبرشپ جو تھی کونسل آف وائس روئی کی وہ ختم ہو جائے گی تو تم میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ سے اس پوزیشن پہ اس آہ وزارت پر یا اس عوضے پر قائم رہو تو اس لیے تم جو ہے انگریزوں کے ساتھ مل کے بڑے بڑے جو افسر ہیں ان کے ساتھ لابنگ شروع کر دو تو یہ جناب جنوری نائنٹین فورٹی سے اس نے دن رات محنت کر کے کبھی اس کے پاس جا کبھی اس کے پاس جا کے اپنا دوبارہ تقرر ہونے کے لیے جو ہے اس نے لابنگ کی تھی اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا پورا فوکس اس کے اوپر تھا میں اسٹوریکل فیکٹ بتا رہا ہوں اس میں کوئی تو غالباً میڈل آف چودہ بارہ یا تیرہ مارچ نائنٹین فورٹی کو جو ہے وہ انگریزوں نے اس کو پروو کر دیا کہ ٹھیک ہے تم دوبارہ سے میمبر بن جاؤ گے اوکے یعنی اس کی نوٹیفکیشن ہو گئی تو جنوری فروری مارچ اوکے ان سارے مہینوں میں جو ہے ان سارے وقت میں وہ کون کونسی ذمہ داری سے نبٹ رہا تھا مرضیوں کو چھڑانے کے لیے انگریزوں کے ساتھ لابنگ کرنے کے لیے اور اسی دوران جو ہے کچھ اور واقعات ہو گئے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زفر کو پورا فوکس جو ہے اپنی جماعت کے افیرز کے اوپر کیونکہ یہ مین باڈی تھا اور اس کا سارا ریفرنس بھی میں دے رہا ہوں کہ اسی طریقے سے جناب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک ان کا تبلیغ کا کوئی بہت دن پہلے انہوں نے کوئی جشن کوئی دن منانا تھا تبلیغ کا اس کے لیے ساری جو ایکٹیو تھے کادیانی وہ فوکس ہے کہ اس دن کو جو ہے کامیاب بنائیں گے جس میں یہ لیڈنگ رول پلے کر رہا تھا کیا نام ہے اس کا زفر دلے کا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ڈیلی روٹین کیا تھی کیا ایسے آدمی کو کے پاس ایسا وقت تھا کہ وہ اتنی اہم ڈاکومینٹیشن جو ہے وہ لکھ سکتا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اب ثبوت کو چھوڑیں ہم اس کی ڈیلی لائف کو دیکھتے ہیں کادیانیوں کے اندر کیا ہو رہا تھا اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے یہ چیزیں ہیں میں کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ان کے اپنے بکس سے جو آپ کے سامنے لا رہا ہوں یہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ یہ ڈاکومینٹیشن لکھ سکتا چھے مارچ انیس سو چالیس کا یہ تراشہ ہے جماعت احمدیہ قادیان کا شاندار یوم تبلیغ اس یوم تبلیغ کے لیے پوری اس کو کامیاب بنانے کے لیے پوری جماعت قادیانی کے جو مین فگر تھے انکروڑنگ یہ کیا نام ہے اس کا زفر وغیرہ یہ پورا فوکس ہوئے ہوئے تھے اور یہ جناب اس یوم تبلیغ کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے کے لیے یہ مکمل طور پر اس کے اوپر فوکس سے ایسی صورت میں ایسے حالات میں ایک ایسی ڈاکومینٹیشن لکھنا جس کو کہ ان کے نام منصوب کر دیا گیا ہے پوسیبل نہیں ہے اتفاق سے اسی مارچ کے مہین نانٹین فورٹی میں بہت سارے قادیانی جو فیمس قادیانی تھے جو وہ وفات پا گئے جس میں محمد اسماعیل جو ہے وہ بھی جو بہت کلوس تھا اس کے مرزا ناصر اور مرزا محمود کے اور اس کے کیا نام زفر وغیرہ کے تو یہ مر گیا تو اس کا جناب کتنے دنوں تاک جو ہے پوری جماعت نے کیا سوگ منایا اور اس کے اوپر تقریب منقض کی اور لوگوں کو بتایا کہ وہ کتنا بڑا مرضی تھا یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا یہ وہ تو اس کے اندر جو ہے ٹوٹل قادیانی جماعت کی جو مین لیڈرشپ تھی جو مین مین فیگر تھے یہ اس کے جو مرگ کے اوپر جو ہے ماتم کنا تھے اور اس کے کبھی جلسے کر رہے تھے یہ کر رہے تھے اور وہ جناب اس میں چودری زفر دلہ جو تھا وہ بھی ان والد تھا اوکے تو اگین ایسے حالات میں اتنی اہم ڈاکومنٹیشن جس کا کوئی پروب بھی دیں وہ یہ گانڈو کا ایسے لکھ سکتے ہیں جی لیکن کیونکہ یہ مادر چود حرامزادے کیا نام ہے لیبرل وغیرہ یہ جھوٹ کے اوپر کوئی اس کی دلیل نہیں کوئی اس کا ہسٹوریکل فیکٹ نہیں کہ جی وہ ایک وائس رائے نے کہہ دیا تھا کہ اس نے مات چودو اس کا تو اس کی تو اس کی پرسنل فرینڈشپ تھی اس کے ساتھ اگر اس نے کہا بھی ہو فور ایکزیمپل فور ایکزیمپل تو یہ کوئی تاریخی حصہ نہیں ہے ہم تو وہ چیزیں گرونڈ ریالیٹی دیکھ رہے ہیں گرونڈ ریالیٹی کیا ہے اگر وہ اس نے بوش نے کہہ دیا کہ نائن الیون وہ دہشتگردوں نے کیا ہے تو ہم مان لیں گے اس کو نیور تم جیسے گانڈو لوگ جو ہے یہ مضمل جیسے یہ شہزاد گوز جیسے یہ پجیا ہے اور سڑیا ہے مادرچود حرامزادہ یہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن کوئی باشاور آدمی کوئی جس کا ضمیر ہے جس کے جو جو بکاؤ مال نہیں ہے وہ تو نہیں مانے گا تو آپ یہ بھی دیکھئے کہ یہ پوسیبل نہیں کہ وہ مادرچود اتنی اہم ڈاکومنٹیشن لکھ سکتا جس کا اس کا تعلق نہیں جماعت قادیانی کا تو شروع دن سے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تین تیرہ جون نائنٹین فورٹی سیون تک مجزہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو یہ بنانے کے حق میں نہیں تھے وہ جنابِ علی میں آگے اور بھی بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے کیسے یہ جھوڑ بولتے ہیں مادرچود مرزائی تو چاہتے ہیں نہیں تھے کہ انگریز جو ہیں یہاں سے جائیں اور کوئی انڈیپینڈنٹ کنٹری یا کوئی ریاستیں یا کوئی ازاد سٹیٹس بن جائیں اس ہندوستان کے اندر وہ تو چاہتے ہیں نہیں تھے یہ مادرچود اپنی طرف سے ہسٹری کو مس کرنے کے لیے اتنے اتنے بلند ہے اتنے جھوڑ بول رہے ہیں مادرچود کوئی نہیں پتروں میں تاڑی پہنو یہ دیاں گا میں آیا آیا نا ہوں تاڑی مانو یہاں گا گھنڈوں جواب دینا ہے سا پہنچودو گشتی دے پتروں پہلے تو تجھ دیتے نہیں جواب دے مادرچود حرام زدے تو یہ تاریخ کو مس کرنا بند کریں ستمبر نائنٹین تھرٹی نائن میں جو ہے وہ آہ زفر اللہ خان نے جو ہے وہ آہ کیا کہتے ہیں قومی جو اسمبلی تھی دلی میں اس میں جو ڈیفینس آف انڈیا آرڈیننس پیش کیا تھا تو یہ مارچ اپریل یہ جو جنگ جو ہے جیسے جیسے زور پکر دی گئی تو اس کے اندر جو ہے بہت سارے سوبوں سوبوں کے اندر یہ اس اس آرڈیننس کے خلاف لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی اور کوشش یہ کی کہ یہ فوج میں جو ہے وہ لوگ زیادہ شامل نہ ہو تو اس لیے وہاں مظہرے وغیرہ لاہور اور دوسرے شہروں میں بھی ہو رہے تھے اس آرڈیننس کے خلاف تو اس کو کور کرنے کے لیے انگریزوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ یہ آہ زفر اللہ خان جو ہے یہ وہ کہنا میں ایک دوسرا جو قادیانی سکندر حیات اس کے پاس لاہور میں جائے اور اس کے ساتھ جو ہے اس معاملے میں اس کی مدد کرے تو یہ ان کی تاریخ سے ثابت ہے کہ یہ جناب دو دن لاہور میں ایک دن قادیان اور یہ بیزی بہت زیادہ مارچ نائنٹین فورٹی میں رہا اس سے پہلے بھی لیکن نائنٹین فورٹی میں بہت زیادہ جو ہے لوگوں نے اختجاج وغیرہ مارچ میں کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں تو یعنی ایسے کروشل ٹائم کے اوپر جو جنگ عظیم جو تھی برسیت برطانیہ کو وہ مار پڑ رہی تھی اور حالات اتنے غیر یقینی تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جناب اس میں وہ وائس رائے جو ہے وہ دوسرا پنگا لے کہ جی یہاں پر جو ہے اس کو کہے کہ جی جا کے تم کوئی قرارداد لاہور ہونے والی ہے اس کے اوپر کوئی چیز لکھو اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے لہٰذا یہ صرف اور صرف انہوں نے اپنے پیٹ سے چھوڑی ہوئی بات ہے کہ اس کو ہیرو مان لیں جیسے انہوں نے اپنے یعنی قادیانی جماعت کے دفاع کے لیے تاریخ کو مس کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی قادیانیوں نے پاکستان بنایا اور اللہ کے فضل سے میں تو ہر کچھ نہیں کوئی اللہ کے فضل یہ ہے کہ میں نے پاش پاش کر دیا سارے ریفرنس دیئے کہ مرضی تو ہے جناب پاکستان بنانے کی فیور میں ہندوستان چاہتے تھے کوئی ماں چود اکیو پجا سورا یوندہ ہندوستان چاہتے ہی کوئی ہوگے کوئی اس بات کو چلی نہیں کر سکتے ہیں میں نے ان کو سارے لنکس بیجی آو ماں چھوڑا جواب دیو پہنچ چھوڑا تو سی جنہوں جیزے صرف تاج پارے پاکستان بناندہ ہوتے پاکستان دے محالف سن ماں چھوڑا اور یونیٹی انڈیا چاندے سن میں نے ان کی اپنے ریفرنس سے جو ہے یہ بات جو ہے سابت کیا تو اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے صدی کے ایک جھوٹ ہے کہ جناب گلشتہ صدی تو کہ یہ جی قراردادوس نے لکھی تھی یعنی جس کا کوئی سر پاؤ نہیں محالف صرف اور صرف قادیانیوں کو گلوری فائی کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں یہ پندرہ مارچ انیس سو چالیس کا تراشہ ہے الفضل کا دیکھ لیں آپ کہ اس کے اوپر جو ہے یہ ایک طرف تو صبح کے وقت میں یہ سوگ مناتے تھے جو مرضی مرے ہیں تو شام کو وہاں جشن ہوتا تھا یہ قادیانیوں کی اپنی بک سے جو ہے کہ وہ دوبارہ کانسلر بن گیا ہے اوکے تو آئی مین اگین آپ دیکھئے کہ ایسی صورتحال میں کون ہو ہے جو جناب یہ اتنی اہم ڈاکومنٹیشن لکھ سکتا ہے بالکل یہ جھوٹ بول رہے ہیں بہترچوت اور میں تو وہ چیزیں پھر یہ ہی کہوں گا جو ایس اٹ ہو رہا تھا قادیان میں اس ٹائم کے اوپر جو اس کی لائف تھی کیا نام ہے زفر وغیرہ کی وہ کیا کر رہے تھے اور یہاں کہا جا رہا کہ جی اس نے جو ہے کرارداد لکھی یعنی یہ کوئی دو متزاد چیزیں لیکن اس کو تاریخ کو مس کرتے ہوگئے یہ مادرچوت اوپر سے آگے عزام لگاتے ہیں کہ جی مولویوں نے تاریخ مس کر دیا لانگہ مولویوں میں میں بتا چکا ہوں کوئی مورخ تاریخ تو ہے نہیں اوکے اور یہ صرف اور صرف اپنا جتنا ڈرٹی ورک ہے وہ مولویوں کے سر ڈال دیتے ہیں اور مولوی پیڈ ہیں وہ تو ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتے اگر آج میں آیا ہوں اور میں یہ سوشل میڈیا کہ اوپر ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں بے نکاب کر رہا ہوں تو بجائے اس کے کہ مولوی میری سپورٹ کرے مادرچوت میرے قلاف ہے تو یہ ایک عجیب سا مزاق ہے اس وقت جو ہو رہا ہے ایک کومیڈی سرکس چل رہا ہے مہ جو دا مولویوں میں تا ڈی اڈی میں خیر مولویوں سے میں تو صرف عوام کے لیے جو ہے زیادہ افیکٹس جو ہیں سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ممکن ممکن ہی نہیں کہ مادرچوت اول تو وہ ذنی طور پر جی اس اس تصور کے نہیں تھی جماعت قادیانی کہ ہندوستان میں کوئی انڈیپینڈنس ریاستیں بنیں یا کوئی سٹیٹ بنیں تو وہ قرارداد کیوں ماجدہ شدہ کریں گے اس کو لکھنے کی جی میری خوبی 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 جڑی میں لبراندے اندر خوب دیئے اس تحقیق کا جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ دیکھئے ڈیلی ڈیلی کا میں نے جو ہے اس کا فولو کیا ہے ان کے تمام کتب سے ادھر ادھر سے کیونکہ اگر کسی دوسرا کے ریفرنس دوں گا تو وہ کہیں گے قادیانی نہیں نہیں یہ تو ہم مانتے نہیں ہیں جب ان کا اپنا ریفرنس ہوگا ان کی بولتی باند ہو جائے اس کے اوپر لا جواب ہے تو یہ اپر ان کی یقانی سولہ مارچ یقانی تنچیان فورٹی کا یہ الف عزل ہے اور یہ ساتھ تعریق کو جو ہے وہ نکلا تھا وہاں پر کیا بولتے ہیں کہ کادیان سے ہی ٹریول فرم کادیان ٹو بمبے نوٹ بمبے کلکتہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ریل کے اوپر جو ہے ایک لمبا ٹریول ہے اوکے اور اس میں جناب علیگر میں اس نے کوئی کیا کہتے ہیں لیکچر دینا تھا اور وہ دو تین گھنٹوں کا لیکچر تھا جو جس کی تیاری کے لیے ظاہر ہے کوئی ایسے تو نہیں کہ فلبدی بولنا چرو ہو جائے گا وہ تو جب کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے وہ جس موضوع کے اوپر جا کے کرتا ہے اس کی پوری تیاری اس کے پاس ہوتی ہے اور وہ جا کر جو ہیڈ نوٹ وغیرہ کیونکہ ظاہر ہے کہ سٹوڈنٹس وغیرہ کے سامنے جو اس نے ماچود اکی کرنی ہے وہ اس کے لیے اس کی تیاری ہے اس کے لیے لکھنا ہے اس نے سوچنا ہے اب وہ ماچود اس زمانے میں اس ٹائم پر قرارداد لاہور لکھے گا یا ماچود یہ جو وہاں جا کے علیگر میں جا کے بھکواس اس نے کرنی ہے وہ لکھے گا بتائیں اس کا ماچود یہ حرامزادے یہ لبرل کیا نام ہے مزمل ہے اور غوث ہے کیا نام شہزاد اور یہ ماچود حرامزادے آئے نا جواب دیں تڑی موزہ چوٹ گانڈ ہوو تسی پینچو دو ساری قوم نو جڑا نا اگے ایسے قوم کھل ہے کیے پینچو دو اورو نا دی تسی برین واشنگ کر دے پیو مادا پھودا تھا ڈھا گانڈ ہو ہے دے تسی بڑے لکی ہو کے پاکستانی قادیانی ریاست دے ہوتے رہ رہے ہو ماچودو اوکے جسی دن آگا وہ سیم دی ریاست بان گئی فیتا دے ہوتے کوئی پلیس نہیں یہ گا تہنو برو بخیر کرواتا جاگا ماچودو جاؤ ادھر ربوہ میں جا کے رہو یا وہ کینیڈا میں رہو یا کیا کہتے ہیں ادھر جرمنی میں رہو ماچودو سارے کینیڈا دے ہی مرضییاں کٹھیا کر لیا انہا نے تو زمینیاں کائے کاب کے سامنے ہیں ماچودو ثابت کرو پینچو دو کے انہیں اہم ڈاکومنٹیشن لکھی سی نائنٹین فورٹیزی مارچ دی جڑیو قرار تھا دلائے کے تیرے پینچو دو انہوں کیندے پہو اور آگے چل کے مزید اور بھی ثبوت ہے میرے پاس دیکھئے یہ مادر چود جو لبرلز ہیں میں نے ماضی میں بھی جو ان کے خلاف ویڈیوز بنائی تھی یہ مادر چود ایک لفظ اپنی صفائی میں نہیں بول سکے اوکے کیونکہ ان کو اتنا جو کمپریہنسیولی ان کو ایکسپوز کیا اور ان کے جھوٹ کو آگے رکھ دیا ہے یہ دنیا کی بڑی سے بڑی کتاب بھی پڑھ لیں جو مرضی کر لیں ساری ٹریول کر لیں دنیا کا کھوج کر لیں میرے ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے ماچود رب دی سو جے میں نا دی تھا دے ہوندہ ہوندہ تو میں نے مافی مانگنی تھی اور میں نے سوشل میڈیا بھی آنا بند کر دینا تھا یہ ایسے یہ لیکن آئے گانڈو گانڈو ہاں دی آئی نشانی ہوندی ہے جو مرضی ہو یا وہ انہ نے قدی بھی اپنی بشرمی تو باز نہیں آنا اب یہ دیکھیں یہ مادر چود یہ پپو ہونڈا گانڈو کیا ہے شہزاد یہ اکثر کا کرتا کہ جی وہ کیا تھا وہ جی اس کے ویلوگز وغیرہ میں نے جو بھی زیادہ تو نہیں سنے لیکن چاند دیکھ بڑے پولے جی یہ تو قرارداد لاہور تو جناب چودری زفر نے لکھی تھی نا اسی طرح وہ مزمل بونڈی اسی طرح اور مادر چود جتنے بھی ہیں یہ ساب کے سب تو یہ ایک تو خود جو ہے جھوڑ بولتے ہیں اور دوسرا جو ہے کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی ہم خیر جانب دارانہ تفسرہ کرتے ہیں جو ریالیٹی ہے وہ سامنے لاتے ہیں تو برحال یہ لوگ جو ہیں یہ مزمل ہے یہ اس قسم کے ان پلید لوگوں کے نام کی علوم ہے اور یا ہے زادہ آمد ہے یہ سارے ماچود ایک ہی کیا کہتے ہیں گندے نالے کے جو ہے مختلف ڈڑو ہے ماچود حرام زادے خیر تو دیکھئے جناب یہ جیسا میں جو بنیادی نکتہ جو یہاں بیان کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ اس کی جو روٹین تھی اس سارے پیریڈ میں اس چودری زفر کی وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کوئی قرارداد لکھ سکتا یا کوئی جو ہے کوئی ایسے دستہ ہسٹوریکل دستہ وید لکھ سکتا وہ تھا ہی نہیں اس پوزیشن میں میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ابھی آپ ان کے اوپر جو بانب بن کے گر رہا ہو یہ تھا کہ ایک وہ تھا جنرل کیا نام جنرل وائر یہ بھی کوئی مادر چوتھ تھا اس نے ہندوستان کے اندر لوگوں کو بھرتی کیا تھا اس کے لیے کیا بولتے ہیں جنگوں کے لیے بڑے ظلم کرتا رہا اور یہ جناب ایک سکھ ساپ تھے اوڈم سنگھ اس نے کہا اس ماں چوتھ کو تو میں ضرور ماروں گا تو وہ بھی لندن اس کے پیچھے گیا اور جا کے وہ اس کو مکہ ملا کوئی اسیمبلی کے اندر چلا گیا اور اس نے ڈس ڈس کر کے اس کو مار دیا تو یہ کیونکہ سارے ہی برطانی جتنے بھی انگریز تھے جو ہندوستان میں انتظامیہ کا حصہ تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ کادیانیوں کے ساتھ ان کی بہت اچھی انڈسٹینڈنگ تھی ظاہر ہے کہ یہ مذہب ہی کادیانیوں کا جو بنا ہے یہ ماشد مشنریز جو ہیں ان کے کیا کہتے ہیں بریٹش انڈیا رول کے وہ سارا اس کے پیچھے وہ تھا تو اس لیے اس نے جناب خاص طور پر پنجاب کے اندر بہت سارے لوگوں کو جو ہے بے مقصد مروا دیا تھا اور جبری برتی اور یہ جنگ کے لیے کیا جو سیونٹی سیکنڈ ورلڈ وار کے لیے اور اس نے بہت سارے ظلم وغیرہ کیا تھا اس مادر چودر اف سنگھ نے اچھا کیا اس کو مارتی ہے چود کو تو ای ٹھنگ اس نے اودم سنگھ ہاں میں نے شاید ایک فلم بھی اس کی دیکھی تھی بہر رہل یہ ایک بڑا اس نے ریونج لیا اس نے کہا نہیں اس نے ہمارے لوگوں کو مرا ہے اور آئی ٹھنگ کہ اس نے جو قسم کھائی تھی وہ پوری کر دی تو جس دن یہ مرا ہے آپ دیکھیں کہ کیا ہوا اس کے ساتھ یہ قادیانی جماعت کو مانچودوں نے ماتم شروع کر دی اور یہ سوگ کتنے دن تک جاری رہا اور اس سوگ کے اندر جو سب سے مین آدمی تھا وہ مانچود یہ تھا چودری زفر ہاں وہ قراردار لکھتا یا مانچود سوگ مناتا اس کا وہ جناب کورسپینٹ کر رہا ہے وہ روائل فیملی کو وہ وائس رائے کو لکھ رہا ہے وہ کسی جو انگریزوں کی انتظامیاں کے کیا کہتے ہیں نوکر شائی کے کرندے کو مل رہا اور بتا رہا کہ بڑا دکھ ہو گیا یہ ہو گیا جو بھی تازیت کا جو بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے اس نے جناب کم از کم اس قادیانیوں کی ہسٹری کے مطابق اس نے کم از کم بیس پچیس جو ہے وہ تازیت کے لیٹر لکھے مختلی جگہوں کے اوپر اور اپنا ایک قادیانی جماعت کا ترجمان تھا اس افسوس میں اس ماتم میں کہ بھی وہ مار گیا تو یار یہ چیزیں جو ہیں مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو اتنے پرو جو بریٹیشلز ہیں کہ جناب وہ ان کے اوپر مرنے کے اوپر ماتم بچھ رہا ہے سارے جلسے ہو رہے ہیں اس کے لیے جو ہے تعریف کر رہے ہیں قادیانی جگہ 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 جا کے جلسے کرتے ہیں لاہور میں کیا پشاور میں کیا یا جو جو بھی ان کے سینٹر جا جاتے انہوں نے جناب اس کی تازیت کے لیے اور یہ سارا انتظام کیا کون کرنے والا تھا یہ چودری زفر جس کو کہتے ہیں کہ جی اس نے قرارداد پاکستان لکھی کتنا بڑا جھوڑ بولتے ہیں آگے دیکھیں یہ جو تراشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سترہ مارچ انیس سو چالیس کا ہے یعنی قرارداد لکھنے سے کچھ دن پہلے کا یا قرارداد کے اوپر جو ٹوینٹی ٹھرڈ کو تو یہ جناب وہاں قادیان کے اندر جو ہے وہ ایک شام غریبہ منائی جا رہے تھی کہ بھئی وہ جناب ان کا جو مائی باپ ہے وہ ایک سکھ نے مار دیا ہے تو سر مائیکل ایڈوائر کا افسوسناک قتل ہتا ڈیمان دیکھو اس نے اتنے ظلم کیے اور یہ کہہ رہے افسوسناک قتل خیر وہ آگے لکھتے ہیں کہ جی ایک غیر مسلم ہندوستانی نے بے تحاشہ گولیاں چلا کر جس صفاہ کانہ فیل کا ارتقاب کیا جس کے نتیجے میں وہ سر مائیکل مادرچوت جو ہے وہ سابق گورنر پجاب قتل ہو گئے تو اس کا جو ہے وہ کیا نام ہے سارا ریفرنس دیا ہوا ہے تو اس کی ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بلو رنگ میں میں نے وہ کیا ہوا ہے کہ دیکھنے کے لیے جیسا کہ آنوریبل چودری محمد چودری سر محمد زفراللہ خان صاحب نے ان کی وفات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک میربان اس کی ساری آگے اس مادرچوت نے تعریفیں کی ہوئی ہے کہ اس نے بے شمار لوگوں کو مسلمانوں کو بھی اور سکھوں کو بھی ہندووں مارا تھا خاص طور پر پنجاب کے اندر کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں زبردستی فوج برتی کر رہے تھے نا تو اس کے علاوہ بھی تو آگے یہ پوری جماعت جو ہے یہ اس زمانے میں ان کو کوئی اور کام نہیں تھا سوائے یہ تازیت کے لیٹر لکھنا مرضیوں کے اور ان کے لیے جلسے کرنا اور جس کو جو جو لیڈنگ پرزن تھا وہ مادرچوتی چودری زفر تھا تو اس لیے how it is possible کہ وہ ایسے بیزی جو معاملات ہیں جس جو ان کی اپنی قادیانیوں کی پہلی جو ترجیح ہے وہ تو اپنے ان کی جماعت کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انگریز نوازی میں جو ہے وہ ایک ان کا بندہ مر گیا تو اس کے اوپر انہوں نے کتنے دن سوگ منایا اور مختلف جگہ جلسے کرتے رہے یہ وہ اور اس کا انچار یہ مادرچوت تھا وہ قرارداد لکھتا ہے اس کا اس کا ماتم کرتے بھئی تو اچھا آگے یہ لکھا ہے جی اپنا زرد رنگ میں جماعت احمدیا کے ساتھ سر مائیکل ڈوائر کے تعلقات ہمیشہ نہایت خوش کو آ رہے دیکھو نا میری بات خود یہ ہے تو یہ جی اس کی کیا کہتے ہیں مرزا محمود نے جو ہے ذاتی طور پر اس کے ساتھ تعلقات تھے اور ہندوستان تھے جانے کے بعد اس کو پتہ نہیں کیا مجھے تو اگین جس پوری جماعت مات کا اس کے مین فیگر کا جو پوری کنسنٹریشن ہے وہ اس بہنچوت کے مرنے کے اوپر ماتم کنا ہے تو وہ کیا ڈیمانڈ کے قرارداد کی کیا لکھ سکتے ہیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے میں تو یہ بنیادی چیزیں بتا رہا ہوں بھئی ایک ایک اتنی اہم ڈاکومنٹیشن آپ نے لکھ لیا ہے آپ کو بقیدہ اول تو اگین میں تو صدہ سا یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ مسلم لیگ کے بارے میں لکھی جاتی تو مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے چار آدمی ہوتے اس کے ساتھ بیٹھ کے تو جنات باہمی صلاح مشروع سے یہ ڈاکومنٹیشن لکھتے ہیں جو دے دیا اور اتنے اتنے بڑے مہاں جو ہیں کیا کہتے ہیں فگرز لائک محمد علی جناب وغیرہ وہ تو خود بہت پڑھا لکھا آدمی تھا وہ تو خود وکیل تھا وہ تو ساری چیزیں خود جانتا تھا وہ تو خود لکھتا ہوگا اور میرے خیال میں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا بھی تھا جس میں یہ ہے کہ وہ اس نے اور چاند مسلم لیگ کے لوگوں نے لکھی تھی اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس میں خیر وہ بعد میں بات کریں گے تو آپ دیکھ لیں یہ صورتہ آل ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی اس نے لکھی ہے شیم یا یا ایسے ایسے ماچوز جھوڑ بولتے ہیں اوکے وہ جیسے وہ مزم الگانڈو نے کہا کہ جی پاکستان پہلے تین سال جو ہے نا پندرہ اگس کو یومِ ازادی مناتا رہا کے کے مادر شہد نے کوئی ہے کے کے عزیز ماچوز قادیانی اس نے لکھا خدا ہے تیری پانڈا چولا کنجرید ہے پتر اس کا تو میں نے جواب بھی دیا تھا آج تک بولتے جواب کیا میں نے تو جناب پاکستانی اخباروں سے جو ان کے اپنے قادیانیوں کے کہ بھی وہ لکھا اس وقت کے اخبار وہ لکھیں جی چودہ اگس کو نائنٹین فورٹی ایٹ کو یومِ ازادی چودہ کو فورٹی نائن کو چودہ کو ففٹی کو چودہ کو ففٹی وان کو چودہ کو یہ مانچوز کہہ رہا کہ جی ففٹی وان تک تو تو ان کو گانڈوں کو شرم بھی نہیں آتی اگر یہ تھوڑے سے بھی مخلص ہوں لوگوں کے ساتھ کہیں یار ہم سے غلطی ہوئی تھی کہ یہ چیز جو ہے ایسے نہیں ہے وہ کہ کہ عزیز مادر چودہ نے غدت لکھا اور ہم نے اسی کی بات کے اوپر یقین کیا آغا وزیم جو فیکٹس دے رہا وہی درست ہیں یہ لیکن گانڈوں نے گانڈوں کو شرم نہیں ہوتی اوکے تو برحل یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں دیکھیں دیکھیں ان کے پر غور کریں اسی مارچ کے مہینے نائنٹین فورٹی میں جو ہے اس سے پہلے بھی ایک طرف تو کادیانیوں کا جو کبھی ماتم کا مسئلہ تھا کبھی وہ اس کے مادر چودہ زفر کے دوبارہ وہ کونسلر بننے کے جشن تھے اور یہ جناب تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فروری نائنٹین نائنٹین فورٹی سے جو مرزا کادیانی کی دو پوتیاں جو تھی ان کے نکاح کے لیے جو ہے ساری جماعت جو ہے وہ متحرک ہوئی ہوئی تھی پورے کادیان کو صاف کیا جا رہا تھا جو کیا جہید اور جو جو بھی ان کے ہوتا ہے تو اس میں سارے لوگ جو بڑے بڑے مین تھے پیپل لائک چودری زفر وغیرہ یہ سب جو ہے ماچود ایک کام کے اوپر جو ہے پورا کہ بھی یہ شادی جو ہے ہو اور ظاہر ہے کہ وہاں ذمہ داریاں ہوتی ہیں شادی وغیرہ کے ایسے فنکشنز میں تو یہ وہاں پر بھی مصروف تھا اب میں کس کس کا کیسے ماچود لکھ سکتا ہے پھر وہ کبھی اسی شادی کے دوران جو ہے وہ اور ادھر ایک وہ جنرل کے مرنے کے اوپر سوگ منانے کا ہو رہا ہے دوسری طرف شادی کا ہو رہا ہے کبھی ان کا جو مرزی تھا اسماعیل اس کا سوگ ہو رہا ہے تو کہیں میں اس کا جناب دوبارہ کانسلر بننے کی جشن ہو رہے ہیں تو اس ہنگامہ خیز آدھات میں یہ کیسے ماچود جو ہے ایک ایسے ہسٹوریکل ڈاکومینٹیشن لکھے گا جس کی دیکھئے فرسٹ آف آل کیا قادیانی جماعت جو ہے وہ اس حق میں تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ لکھیں گے کیا ایسی قراردات کہ وہ ایسے حق میں تھے کہ بریٹش یہاں سے چلے جائیں اور مختلف ریاستیں انڈیپینڈن میں آ کر چلے جائیں نو نو کیونکہ جیسے آج جو ہے پاکستان بننے کے بعد قادیانیوں کی جان جو ہے وہ جی ایچ کیو کے توتے میں ہے تو اسی طریقے سے جب بیفور پارٹیشن جو تھا ان کی جان جو ہے وہ بریٹش انڈیا کے جو انتظامی انڈیا تھی وہاں پر کہتے ہیں ہندوستان کے اندر وہ اس میں تھی تو کیسے کہیں گے کہ یہ یہاں سے ہماری جان نکل جائے اور میں اس کی مزید بھی ریفرنسس دوں گا انہی کے اپنے بک سے جس کو کوئی رات نہیں کر سکتا تو اس یہ بارال میں نے یہ پہلا ایک بنایا ہے کیونکہ یہ سبجیکٹ کافی لمبا ہے اس کے اوپر میں اپنی تحقیق کے بہت سارے ایک تراشے وغیرہ ابھی نہیں لگا رہا اس کی مطلب بنیادی چیزوں کو ورنہ تو بہت لینٹھی ہو جائے گی تو یہ دیکھئے جنابِ علی اس کا ہر دن کا اس سارے پیریڈ میں میں نے دیکھا ہے اور ہونسلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ یہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ہسٹوریکل ڈاکومینٹیشن انتیار کر سکتا ہے اور یہ ماچو دن را جھوڑ بول بول کے بول بول کے پوری قوم کو جو ہے وہ انہوں نے گمراہ کر دیا ہوا اور جھوٹ اتنا بولو جھوٹ اتنا بولو کہ وہ کیا کہتے ہیں سچ کا گمان ہو جائے تو یہ اب مزید چلنے نہیں دوں گا انشاءاللہ تعالی اسی عرصہ میں کادیانیوں نے کوئی جو ہے خلافت جبلی کی جو ہے کوئی یادگار وہ موریں وغیرہ بنائی تھی میڈل بنائے تھے تو یہ ساری رسپونس بیلیٹی بھی چودری زفر کے پاس تھی اور وہی مادرچوت جو ہے اس کا سارا اررینج کر رہا تھا اب آپ دیکھ لیں کہ یہ میڈل کا جو بھی ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ مدنظر رکھیں اور پھر یہ جو مادرچوت جھوڑ بول رہے ہیں یہ وہ تو یہ میچنگ ہی نہیں ہے یہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بھئی ایک آدمی جو ہے نہ نظریاتی طور پر وہ اس کے حامی تھے کہ پاکستان ہندوستان میں کوئی ازاد ریاستیں ہوں اور نہ کوئی مسلم لیگ کے لیے ہاں یہ منافقت ضرور کر رہے تھے دیکھئے میں آگے بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ مادرچوت جھوڑ بولتے ہیں کہ قائد آزم کو جب وہاں چلا گیا تھا انگلینڈ میں تو ان کی قائدیانی جماعت نے اس کو فورس کیا تھا کہ پاکستان ہندوستان واپا جاؤ اور پاکستان بناو ہم تمہاری سپورٹ کریں گے سب جھوڑ ہے مانچوت انہی کی ریکارڈ کے مطابق وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پورا اور پورا جو تھا یہ چودری زفر وغیرہ یہ ٹوٹل اس کی توجہ قائدیانیوں کے کاموں کی طرف تھی اور اس کے پاس نہ تو یہ نظریاتی طور پہ پاکستان کے حامی تھے یا ایسی قرارداد کے جس میں انڈیپینڈنس یہ وہ چیز ہو اور نہ ہی یہ ریل لائف میں کوئی اس قابل تھا کہ وہ یہ کام کر سکتے اب پھر وہی مائیکل ڈوائر جو ہے اس کا قتل کے اوپر جو ہے ان مادر چوتھو نے کیا کیا دیکھئے یعنی ایک کافر کے مرنے کے اوپر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا ماں چوتھو وہ جناب اس کے لیے قرآن خوانی کر رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا لکھا ہے پہنے یہ ہو لکھا ہے جی آج آج بعد نماز جمعہ مسجد اقصہ میں جماعت ایام دیا قادیان کا ایک غیر معمولی جلسہ زیر صدارت سید زین العابدین صاحب ناظم میں امور منقد ہوا جس میں تلاوت قرآن مجید کے بعد بخان بادر ہو رہی ہے وہ صاحب کے غزر مہا چوتھو نے نام لکھے ہوئے آگے لکھا ہوئے کہ بنگال نے اچھا جی سر مائیکل ڈوائر کے حادثہ قتل کا ذکر کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا اور دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے جی یہ وہ آل دس یار کوئی مجھے بتائے کہ کوئی مرضی ہے کہ کافروں کے مرنے کے اوپر جو ہے وہ کوئی قرآن کھانی کرتا یار یہ مذہب نہیں ہو گیا اسلام آگئی اور نام دو اور تو ٹھیک ہے اس میں تمہارا اپنا عقیدہ ہوگا ہمیں اس سے کوئی اثر نہیں لیکن اب خود کو مادر چود ہو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ایک کافر کے مرنے کے اوپر اس کی قرآن کہا رہے ہو شیم آن یو سان آو بچ تو دیکھئے یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ جو ہے وہ سیونٹین مارچ نائنٹین فورٹی کا ہے یہ ریفرنس جس کو میں نے گرین اور بلو کلر میں کیا ہوا ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ اس قدر انگریز نواز سے کہ گاٹو نے وہاں پر قرآن خانی کرنی شروع کر دی اب مجھے بتائیں یار اب میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بھائی لکھا سامنے دیکھو کیا یہ یہ اسلام کا اصول ہے بھائی تم اپنے آگوں مرضہ ہی کہو آمدیا بھی نہیں کہہ سکتے مہا چاہ دو وہ جنرل زیادر نے مہدر چود نے فروڈ کیا ایک طرف تو ان کی جماعت کو آمدیا جماعت کا نام رکھنے دیا اور دوسرے طرح کہہ دیا کہ یہ اسلامی شہر استعمال نہیں کر سکتے ان کے ضیاء الحق کے دور میں ہی یہ بنا تھا نا کیا نام ہے مرزا تاہر خلیفہ بنا تھا جماعت قادیانی کا اور اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے یہ قادیانی مسلمانوں کا لیڈر ہے جماعت قادیانی جو اسلامی مومنٹ ہے اس کا ایک لیڈر ہے مہا چود کے میں کہتے ہیں فروڈ نے مہا یو یو اور وہ دیکھو وہ وہ جو کذاب یوسف کذاب سے بدفعلی کروانے علامہ درچود وہ آکے دن رات ایک اس کو کیا بولتے ہیں زیاء الحق کی تعریفیں کرتا ہے اور اس کو عظیم مجاہد کہتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جناب علی یہ آپ لوگ سمجھ سکیں جیسے یہ مہا چود مزمل بولے جیسے کوئی یہ لیبرل بولیں کہ جی وہ قرارداد اس نے لکھی تھی اس کو آہد پینچ ہو تو آہد ثابت کرو اوکے تو ہے جی وہ کیا کہتے ہیں جی وہ کیا نام تھا اس کا ولی خان وہ مہا چود کہتا ہے کہ جی میں نے لندن لائبریری میں دیکھی تھی یہ تو لے کے آتا نا اس کو سارا ریفنس لے کے آتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ بلکل ہندوستان کی پولیسی کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جی وہ پاکستان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انگریزوں نے بنایا تھا اور بہت سارے محرے بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں ہے جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بنایا تو مسلمانوں نے تھا لیکن حکمرانی قادیانیوں کی ہوگئی یہ سچ ہے لیکن ولی خان وغیرہ جو ماچود جو ہے جن کے قادیانیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور ان کے ایک دو بھائی قادیانی بھی تھے there is no doubt اور ان کا جو غفار خان کا والد جو تھا اس کا بھی میں نے ریفرنس دیکھا ہوا ہے کہ بہرام خان تو اتم ضئی کا مشہور خان کون تھا وہ اس کا باب تھا اور اس کے کئی میں نے ریفرنسز دیکھے ہیں unfortunately سفقت وہ missing ہے لیکن i will find them تو جب بھی وہ مردان وغیرہ ازنی علاقوں میں جاتا تھا مرزائیوں کا کوئی بڑا تو یہ دعوت ہوتی تھی ان کی ان کے گھر میں کیا ولی خان کے گھر میں غفار خان تھا اور یہ اور وہ اور اینی ہاو یہ تو مطلب ہندوستانی نوازی میں جو ہے انہوں نے ہر چیز حد حدیں پار کر دی ہوں یہ اوکے ازولی طور کے اوپر ان کو یہی چاہیے تھا کہ یہ جو ہے پاکستان بنا ہے اس کی حمایت کرتے اور کیونکہ لارج پاپولیشن آف پشتونز یہی رہتی ہیں پشتونوں کی تاریخ ہی اگر ہم پچھلے پانچ چھ سو سال ہزار سال جائیں تو وہ افغانیس کیوں پاکستان کے پشتون ہے وہ افغانیس کی تاریخ سے تو ان کی ان کی سیاست سے ان کے وہ تو لا تعلق رہے ہیں ان کے ٹریڈ ریلیشن جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ رہے ہیں انہوں نے سٹیز جو آباد کی ہیں وہ پنجاب کے اندر کی ہیں ہندوستان کے اندر کی ہیں ان کے میل ملاب ان کے ساتھ رہے ہیں ان یہ مغلوں سے لے کے اس سے پہلے بھی جو سیاست جو ہے وہ ہندوستان کی سیاست جو ہے وہ خیبر پختون خان کی سیاست مانی جاتی تھی چلے لیکن بارہل یہ تو اس کے اوپر تو میں بولتا رہتا ہوں بہت سار ہے تو یہ ولی خان نے جو بھی بکواس کی ہے اس کو لبرل وغیرہ پکڑ کے اور میں نے اس کے اوپر جاب سرچ کی تو میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ایک مزید ایک جھوٹ ہے کیونکہ یہ اس پوزیشن میں نہیں تھا اتنے اول تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت قادیانی جو ہے اس حق میں نہیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کی اس کی ڈیلی روٹین میں نے دیکھی ہے فروری سے لے کے مارچ تک نا یہ بالکل اور بالکل اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کوئی ایسا اسٹوریکل ڈاکومنٹیشن لکھ سکتا اور پھر اگین بھئی مسلم ڈاک کیا وہاں کوئی پڑا لکھا آدمی نہیں تھا جو انگریزی یا اردو لکھ سکتا تھا ہم یار اصول تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جماعت کے لیے جو ہے قرارداد اس میں سارے لوگ کٹھے ہوتے ہیں مشورے سے بات ہوتی ہے کہ بھی ہم یہ یہ قرارداد میں قیدیانی کی مرضی لی جائے گی دوسرے کی لی جائے گی یہ پھر پھر اس کے اوپر جو ڈرافٹ بنے گا وہ سارے ایگری ہوں گے اور پھر اس کو لیا جائے گا یہ ایک آدمی نے لکھ دیا لو جی اور وہ پینچو چاہ کے کہہ رہا کہ جی اور جس کا کوئی نصر نہ پاؤں تو یہ چیز ہے بہرحال میں نیکسٹ جو کیا کروں پہلی بات جو جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے تمام جو اس کی روٹین تھی اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا قادیان میں اور قادیانی جماعت میں ان کی ڈیٹیل سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا اب آپ فیصلہ کریں کہ ایسے مصروف بندے کے لیے کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک قرارداد لکھے جس کا کوئی ریفرنس ایسا ہی ہے جیسے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ قائد آدم نے جناب دلی کی قومی اسیمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ سرزفر اللہ جو ہے وہ مسلمان ہے اور یہ میرا بیٹا ہے دیکھو یہاں کتنا ماں چود نے جھوڑ بول ہے اور پھر اگین میں یہ بتاتا ہوں کہ جناب وہ آپ اگر اس نے بیٹا کہا تھا تو پھر وہ اس کی جناب نماز جنازہ جو ہے وہ کہتا بھئی یہ میرا باپ ہے میرا سب سے بڑا حق ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ ادا کروں بلاو مرضی امام کو جو اس کی وہ کرے گا اور میں اس کے جو ہے نماز پڑھوں گا کیونکہ یہ میرا باپ مرا ہے اس نے تو بینچو دے نماز تک نہیں پڑھی ہے اور یہاں ماں چود تاریخ کو مس کر کے یعنی کتنی بڑی بات ہے تو اللہ تو ساری چیزیں سامنے دکھا دیتا ہے اوکے پڑھ لیتا تو شاید اس جھوٹ میں کوئی وزن ہو جاتا کہ دیکھو جی اس نے اپنے باقی نمازیں جنازہ پڑھ لیتی کیسے کیسے ماں چود یہ غلط باتیں کر کے تو لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ جو بناوں گا اور اس کے اوپر ان کو چھوڑنا نہیں ہے ماں چود کو یہ سدھیوں کا جھوٹ ہے کہ اس ماں چود نے یہ تحریک کیا لاہور قرارداد لکی تھی جو بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور دیکھئے یہ کوئی اس کے اوپر ریسپونس نہیں کریں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آہ گو فردر اور مزید چیزیں جو ہے وہ بیان کی جائیں گی موسیقی